اسلام علیکم ایوریون آج تھا سنی ڈے بہت دنوں کے بعد بہت دنوں کے بعد دوپ نکلی تھی تو جتنے بھی ہمارے ڈاگز تھے وہ جہاں پہ بھی ان کو جگہ ملی انہوں نے وہیں پہ ہی دوپ میں سونا جو ہے وہ گوارہ کیا سب سے پہلے آپ کو میں نے جو دکھایا تھا وہ تھا ٹن ٹن یہ رہا چنٹو چنٹو جو ہے وہ کچھ دن سے ہم لوگ سے ہو گیا ہے بیزار وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگ کا ڈاگی نہیں ہوں تو مطلب مجھے آپ لوگ نہ نہ بھلایا کریں تو یہ جس اس کو میں نے جس دن یہ سویٹر بہنایا تھا اسی دن اس بدتمیز نے گندہ کر لیا اور اس کے بعد بھی ہمارے ہاتھ ہی نہیں آرہا تکہ ہم نے جو اس کا سویٹر رہنا وہ اتار سکیں اب ہم چلتے ہیں چھٹکی کی طرف چھٹکی بھی یہاں پہ ہی دور کہیں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو مجھے دیکھتے ہی جو ہے اس کی دوم ہلنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر اس کا موڈ کافی اچھا ہو گیا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اٹھ کے نا تو میرے پاؤں کو جو ہے نا وہ ہاتھ لگائے پہلے اس نے یہ کیا کہ بھی ہو سکتا ہے یہ مجھ سے کوئی لادیاں کر لے جب میں نے اس سے لادیاں نہیں کی تو وہ پھر آ کے میرے پاؤں میں ہی آ گئی کہ بھئی مجھے نا کوئی لادیاں وڈیاں کر لو پھر ہے میں تو ابھی گھر سے بائٹ سی تو میں اس کو لادیاں وڈیاں تو نہیں کر سکتی تھی پھر میں نے کیا کیا ہے میں نے سوچا کہ چلو بھئی تم بھی ہمارے ساتھ چلو اس کی رگتے چاہ کرنے کیا کریے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ چلیں گے وطنی کی طرف وطنی بھی اسی پلوٹ میں آگے کر کے ایک جگہ پہ سو رہی ہے تو وطنی یہ دیکھیں جی کتنے مزے سے سو رہی ہے دھوپ بڑے مزے کی لگی ہوئی ہے ہم لوگ بھی باہر بیٹھ کے دھوپی سک رہے تھے تو وطنی بھی مجھے دیکھ کے تو اس کی تو انگڑایاں ہی نہیں ہتم ہوری تھی اور وہ بھی مزے مزے سے اپنی دم ہلا کے تو وہ میرے پاس آگئی اور اس کے بعد ایک یہ چیز ہے کہ اس کے پاس جب بھی چھٹکی آتی ہے تو یہ اس کو دیکھتے ہیں یا تو اس کو پڑ جاتی ہے یا جو چھٹکی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے آگے لیڑ جاتی ہے تو یہ کیا کرتی ہوتی ہے میشا اس کو موں سے ایسے ہی پکڑتی ہے جیسے اس نے یہاں پہ پکڑا اب مجھے نہیں بتا بھی ان لوگ کا کیا سین ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی بڑی عزت کرتی ہے وہ کہتی ہے بھئی یہ میری آنٹی ہے لیکن وطنی جو ہے نا وہ آنٹیوں والے کوئی بہیوئر نہیں کبھی بھی دکھاتی ہوتی وہ آگے سے اس کو پڑ جاتی ہوتی ہے تو رہتے تو ویسے یہ دونوں تینوں ایک ہی گھر میں ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ ایک جو ڈاگ ہیں وہ رہتا ہے گھر کے اندر ایک جو ہواگراد میں سوتی ہے اور یہ وہاں جو گھر ہے وہ کہتے ہیں بھئی جس نے بنا کے دیا نا وہ کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتی سو جائے ہم نے تو نہیں سونا تو ویسے بھی ہمارے اس ایریا میں کافی زیادہ ڈاگز وہ گھومتے بٹھتے رہتے ہیں لیکن کسی بھی ڈاگ کا دھیان نا اس کی طرف نہیں ہوا کہ بھی ہم لوگ کو یہاں پہ سونا چاہیے ہم لوگ نے اتنی میند سے اس کو بنا کے دیا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہم لوگ نے کافی اس کے اندر بھی جو ہے وہ کپڑے پکڑے ڈالے ہوئے تھے تاکہ نا چلو ہو سکتا ہے چنٹو یا ٹون ٹون جو ہے ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ سو جا لیکن بھئی جو ہے یہ چنٹو یہ تو کہتا ہے بھئی میں نے تو گھر پہ ہی نہیں جانا اس کو میں ایک دو دفعہ پکڑنے آئی ہوں تو یہ آگ سے بتا کیا کرتا ہے یہ مجھے دیکھنا تو بھاگ جاتا ہے کہ بھئی میں تم سے نہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا پھر ہم لوگ نے سوچا بھئی جب اس کا دلے نہیں کرتا ہمارے گھر پہ رہنے کو تو پھر ہم لوگ کیوں اس کو زبردستی اس کو پکڑ کے رکھیں تو ہم لوگ نے سوچا کہ بھئی جیسے تمہاری مرضی ہے تم ویسے کر لو